موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں ازمہ خان رومی اور آپ دیکھ رہے ہیں نجم سیٹی شو اور میرے ساتھ اس شو میں موجود ہیں نجم سیٹی صاحب السلام علیکم نجم سیٹی صاحب آپ تیار ہیں مجھے آکے تم کھیری ہو میں تیار ہوں میں تو تیار ہی ہوتا ہوں سارا وقت سوال یہ ہے تم تیار ہو کے نہیں میں تو ہر وقت تیار ہوتی تم بھی ہر وقت تیار ہوتی تو کیا ارادے ہیں آج ارادے بہت کچھ ہیں آپ بتائیں فاسٹ بالز کرانے کا ارادہ ہے تیار ہیں آپ آپ کرا ہوگی یا کوئی سپن شن چلا ہوگی نہیں فاسٹ سٹریٹ بالز چلو لیٹس سی کیا کرتی ہو ٹھیک ہو گیا لانگ مارچ بڑا ایمپورٹنٹ ایشو اس وقت کا گجرہ والا پہنچ چکا ہے کاروان عمران خان کا اور آج بڑے اگریسف بون میں پھر نظر آئے حالانکہ کچھ دن پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کو یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ آپ ذرا ہاتھ والا رکھیں آپ ذرا سکون سے دھیرج رکھیں اور آگے پڑھیں لیکن آج پھر عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ تنخواہ لیتے ہیں آپ کا نیوٹرل رہنا نہیں بنتا اور بڑی ملاقاتیں چل رہی ہیں بند کمروں میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ بتائیں آپ کی چڑیا کیا کہہ رہی ہے پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کوئی آج نئی بات تو نہیں کی پرانی باتیں کر رہے ہیں تو اس لئے میں تو اس کو خاص اہمیت نہیں دیتا کہ چوکیدار اور یہ دس طفعہ سن چکے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی زیادہ تعداد میں لوگ نہیں ان کے ساتھ ہے اس وقت جو ہماری رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ کسی وقت بھی دو تین ازار سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے جب یہ بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر ایک آدھ ہزار بڑھ جاتے ہیں ادھوائیس اس وقت جو جہاں یہ ہیں اس وقت وہاں کوئی آدھا کلومیٹر جو ہے اس سے لوگ ہیں یہ ابھی ہماری رپورٹر کی وہاں سے خبر آئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑھے گی شام جب خان صاحب اور تھوڑا سوار آگے چلیں گے لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں مگر یہ جو لانگ مارچ ہے ابھی تک تو کوئی خاص شو فورس نہیں ہوئے اور میرا خیال ہے اسی لئے خان صاحب تھوڑے سے مایوس نظر آ رہے ہیں یہ جو کل بھی بھاگ گئے گھر چلے گئے کہنے لگے کہ میں کسی میٹنگ کیلئے گیا تھا میرا خیال ہے جو ہماری اندر کی خبریں وہ یہی ہیں کہ خان صاحب تھوڑے سے اپسیٹ ہیں کہ کیوں نہیں اتنے لوگ نکل رہے جتنی ان کی طبقوں تھی اور بات یہ ہے کہ اور نئی بات کرنے کو بھی نہیں ہے ان کے پاس پرانی باتیں ہیں دورائی جا رہی ہیں بڑے غور سے ہم سنتے ہیں کہ کوئی نئی بات کی ہو نہیں مگر ان فیکٹ اگر کوئی نئی چیز ہوئی ہے تو انہوں نے جو اسٹیبلشنٹ کی اوپر اور خصوصاں چیف صاحب کی اوپر جو ڈریکٹ اٹیک کر رہے تھے وہ اب تھوڑی کمزور پڑ گئی ہے تو اس سے پھر یہی تفسرہ کیا جا سکتا ہے کہ شاید کوئی باتچیت چل رہی ہوگی یا یہ بھی کچھ اشارے کر رہے ہوں گے اور پھر خان صاحب نے تو خود یہ بات تسلیم کی ہے کہ جی میں حکومت سے کیوں بات کروں وہ کون ہوتے ہیں میں تو ان سے بات کروں گا جو اقتدار میں ہے اصلی پاور جن کے پاس ہے تو خان صاحب تو ان کو پچھانتے ہیں کیونکہ چار سال خان صاحب نے بھی ان کو جبھی ڈال کے اپنا کام کیا ہے تو اس لیے اب وہ واضح ہو گیا کہ اسٹیبلشنٹ کے ساتھ خان صاحب کو یہ کہنا ہے کہ وہ رابطے میں ہیں اچھا بڑی ایٹرسنگ بات ہے کہ اسٹیبلشنٹ ظاہر ہے وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتی کہ ہم رابطے میں ہیں کی نہیں ہیں انہوں نے تو پہلی کہہ دیا کہ ہم کل ہے ہم کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں نہ ہی ہم رابطے کرنا چاہ رہے ہیں مگر behind the scenes کیا ہو رہا ہے اب یہ سوال جو آپ نے پوچھا behind the scenes یہ ہے کہ خان صاحب کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے ان کے ساتھ وہ بات کر نہیں سکتے اگر کوئی بات کرنی ہے تو کوئی کروائے کیونکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے تو آگے ہے کہ ہم نے آپ سے بات کیا کرنی ہے آپ کی کیا حیثیت ہے آپ اپنا long march کرنا چاہتے ہیں کر لے ہم نے تو election کرانی ہے جب کرانی ہے اور ہم نے جو نیا chief لگانا ہے وہ لگانا ہے ہماری آئینی right ہے وہ تو تو ان کی طرف سے تو نہ ہو گئی ہے خان صاحب کی کوشش ہے کسی طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی negotiation ہو جائے مگر کیونکہ وہ ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں چوروں کے ساتھ میں نے کیا بات کرنی ہے میں پارلیمنٹ میں یہ نہیں بیٹھ سکتا تو کیونکہ تسلیم ہی نہیں کرتے تو بات کیا کریں گے تو ان کی یہ کوشش ہے کہ establishment کے ذریعے کوئی بات کروائی جائے establishment خان صاحب سے بھی کوئی بات کرے خفیہ کمروں میں اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی کوئی بات کرے خفیہ کمروں میں پھر کوئی فرمولا ڈھونڈا جائے جس کے تحت خان صاحب کے جو demands ہیں وہ accept ہو جائے یہی ان کی کوشش ہے یعنی کہ ان کو دوبارہ سے political کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم apolitical ہو گئے ہیں سینٹ کے election کے بعد سے لیکن اب جو ہے وہ عمران خان کہہ رہے ہیں آپ intervene کریں اور جو ہے وہ اپنا political role ادا کریں صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں بالکل تم نے صحیح point out کیا صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ political ہو جائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں political ہو کے میری side لیں دیکھیں نا وہ تو کہتے ہیں آپ چوروں کی side کیسے لے سکتے ہیں اور پھر وہ آپ کو بہت سی باتیں آگے سناتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ evil and good کہ آپ جو تو ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں تو اس لیے آپ والی بات صحیح ہے وہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں سیاسی رہیں دوسری یہ ہے کہ اسی طریقے ساتھ سیاسی رہیں جیسے پہلے تھے meaning میرے ساتھ کھڑے ہو عوام میرے ساتھ ہے میں اچھا آدمی ہوں یہ چور ہے good and evil میں صادق اور امین ہوں یہ نہیں ہے and so on تو وہ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں تو اس لیے وہ تو neutrality کو accept ہی نہیں کرتے وہ تو کہتے ہیں neutrals جون جانور ہوتے ہیں and so on تو میں خیال ہوں ان کا موقف تو بڑا clear cut ہے کہ جی فوج میرے ساتھ کھڑی ہو فوج کی قیادت میرے ساتھ کھڑی ہو ان کو آپ کیوں ان کو آپ نے موقع دیا یہ آگے ہیں مجھے کیوں نکالایا آپ نے یا ان کو موقع دیا مجھے نکالنے کا آپ کو روکنا چاہیے تھا ان کو آپ الگ ہو کیوں ہو گئے behind the scenes ہے اچھا اس کے دو اور بھی اس کے issues ایک تو یہ ہے کہ جی آپ بات کریں دوسرا یہ ہے اپنے لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کے لوگ بھی اب مایوس ہو رہے ہیں کہ یار یہ بات جہا کہاں رہی ہے long march long march long march کب سے ہم انتظار میں تھے پھر آج date آئے گی آج date آئے گی آج date آئے گی پھر یہ کہ جی مذاکرات شروع ہو گئے ہیں نہیں مگر ہوئے ہو بھی گئے ہیں اور نہیں بھی ہوئے عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں ہو گئے ہیں خان صاحب کہتے ہیں میں تو کرتا ہی نہیں ہوں تو یہ ساری باتیں چل رہی تھیں ان کے اپنے لوگ بڑے مایوس ہو رہے تھے کہ اب ہوگا کیا اور پرویز کھٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں اور نے کہہ دیا ہے اچھا اب بڑی interesting بات یہ ہے کہ خان صاحب کی کوشش یہ ہے کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں خان صاحب نے پہلے یہ کہہ دیا تھا پرویز کھٹک کو فواد چوزری کو اسد عمر کو وغیرہ وغیرہ کہ اب آپ نے خفیہ ملاقاتیں establishment کے نمائندوں کے ساتھ نہیں کرنی خان صاحب کوئی شک پڑ گیا تھا کہ یہ جا کے وہاں کہتے ہیں اور جو کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ وہاں جا کے کہتے ہیں ساڑھی گل نہیں سندا پہا ہم بڑی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلیں واپس پارلیمنٹ وہاں جا کے نیگوسییشن کرتے ہیں ہم علی الیکشن مل جائے گی تھوڑی بہت کچھ گنجائش رکھنی پڑے گی مگر یہ بات نہیں مانتے تو ہم کیا کریں وہ اپنی صفائیاں جا کے وہاں پیش کرتے ہیں establishment کے آگے اس کو پتا چل گیا اور یہ اپنی ہارڈ لائن لے رہا تھا کہ نہیں ہم نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے اور یہ اٹیک کر رہا تھا وہ جا کے مکمکہ کرنے کی سوچ میں تھے اس نے پھر آپ کو یاد ہوگا اس نے آرڈر کیا تھا کہ مجھے پتا ہے کچھ لوگ جا رہے ہیں بند کریں یہ سب کچھ یاد ہو رہا تو یہ ساری ایم چل رہی یہ چاہتا ہے کہ یہ خود نیگوسیٹ کرے اپنے ایک دو لوگ چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ اب حال یہ ہے کہ فیصل واوڈا کی پریس کانفرنس کے بعد جس نے یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ آستینوں کے سامب کا ذکر کیا اس کی اشارہ کس کی طرف ہے فیصل واوڈا کا انہی لوگوں کی طرف ہے نا جو کہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں مگر پرویس کھٹے ہیں اور کھیل اُدھر رہے ہیں کیونکہ وہ بڑے منجھے وے کھلا رہی ہیں وہ سیاست دہان ہے وہ ساری عمر اپنی سیاست کرتے رہے ہیں انہیں پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا پاور کتنا ہے اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی ہے جیسے کہ نونگلی کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کھولے آم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو کے نار اشارے زیادہ نہیں لگا سکتے پھر وہ کتنا پڑتا ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے سمجھ آ گئی ہے ہاں ان کو سمجھ آ گئی ان کے لوگوں کو مگر اسی لئے تو عمران خان صاحب کو نہیں ہے عمران خان صاحب کا فلسفہ فرق ہے وہ کہتا ہے کہ اور راستہ کوئی نہیں رہا میرے لیے سوائی یہ کہ کرنٹ جو لیڈرشپ ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس کے اوپر پریشر ڈالا جائے کیونکہ وہ ریٹائرمنٹ سٹیج پہ آ رہی ہے ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ جانے سے پہلے آپ کو ایسا محول بنا جائے جس کے لئے مجھے ایک الیکشن مل جائے مجھے ایک راستہ مل جائے الیکشن کا اور کل کو آپ بھی ریٹائر ہو جائیں گے چلے جائیں گے تو یہ نہ ہو کہ پھر میں باہر بیٹھ کے آپ کے خلاف دھندن آؤں ایک قسم کی سیف پیسنج میں آپ کو دے جیتا ہوں آپ یہ کام جانے سے پہلے کر دیں کہ ہماری بات اندر کروا دیں انڈریکٹلی تو میں سبجتا ہوں اس قسم کی اس وقت بات چل رہی ہے اسی لئے جب تھوڑا سا پریشر پڑتا ہوگا اسلام آباد کی حکومت کی اوپر بھائی لوگوں سے کہ جی وہ کہہ رہا ہے یہ سن لیں اس کی بات تو وہ کہتے ہیں ہم کیوں سنیں اب ایک مہینہ رہ گیا ہم کر لیتے ہیں جو کرنا ہے ہم نے ہم نہیں سنتے بات تو یہ جو مذاکرات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں مارچ کریں ایک تو ایکسٹینشن والا معاملہ کہ بھئی الیکشن کے بعد جو ہے وہ یہ الیکشن تک جو ہے آپ دے دیں ایکسٹینشن اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات سیٹل کریں ملہب اس کے بعد جو بھی آئے گا گورنمنٹ میں وہ اس کی تائیناتی کریں ایک تو یہ تھا اور دوسرا یہ تھا کہ آپ تین نام دے دیں تین نام ہم دے دیتے ہیں تو پھر اس پر کچھ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں دیکھیں خان صاحب نے اس میں بہت سے کوشش کی پہلے خان صاحب نے ان کا یہ ڈیمانڈ تھا کہ مارچ سے پہلے پہلے الیکشن ہو اب انہوں نے وہ ڈیمانڈ بھی مارچ والے بریڈ لائن جو تھی وہ چھوڑ دی اب وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ارلی الیکشن مطلب ہے یہ نومیمبر ڈیسیمبر میں ارلی سال الیکشن نہ ہو کوئی کامپرمائز کریں اس سے پہلے کریں تاکہ مجھے فیس سیونگ مل جائے میں کیسے اپنی عوام کو کہوں گا میں بیٹھا ہوں اس وقت تک ساتھ ساتھ ان کو اس بات کا بھی فکر ہے کہ اگر ایک سال اور میں نے باہر بیٹھنا ہے تو یہ ابھی تو میں نے ہر روز جلسے کر کے ہر روز گالیاں گلوچ کر کے یہ نوجوان طبقے کو جذباتی بنایا گیا ہے بگر یہ تو تھک جائیں گے اور تھک رہے ہیں ہر روز اس کے جلسے ہو رہے ہیں ہر روز اس کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور اب وہی پرانی باتیں دو رہا رہا ہے اور لوگوں کو احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ان میں سے بہت سی باتیں جھوٹ ہیں دیکھیں لوگ اتنے بھی بیفکوف نہیں ہیں جتنا یہ سمجھتے ہیں تو لوگوں کو دوسری طرف سے بھی پروپاگیڈا ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے اب وہ لیٹر والی بات ہو تو سب کو پتا چلی کہ یہ ڈراما تھا تو اسی قسم کی اور بھی بہت سے اس قسم بھی چیزیں جس سے سمجھ آ رہی ہیں لوگوں کو کہ وہ جو پرانا لادلہ پن تھا وہ محول ختم ہو چکا ہے کیا اسی وجہ سے لانگ مارچ جو ہے وہ شام کو ختم کرنا پڑتا ہے واپس اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور پھر اگلے دن دوبارہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو دیکھیں نا یہ جو پلان بنایا خان صاحب نے یہ پلان یہی تھا کہ ہم نے لانگ مارچ کو لانگ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اپنے جو ڈیمانڈز ہیں وہ منوانے ہیں ڈیمانڈز رات و رات نہیں مانے جا سکتے اس کے لیے لانگ مارچ کی threat جو ہے میں نے اپنے اس پروگرام میں آپ سے آنے کے پہلے میں نے بہت سی یہ باتیں کہی ہیں کہ اس کو چلائے گا ہوا اس کے چلانے کا مقصد یہی ہے کہ اسپیس اس کو ٹائم مل جائے behind the scenes کمروں میں بند کر کے کوئی مذاکرات کرنے کا ٹھیک کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اتنی چلتی تو کوئی نہیں مانے گا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ مہینہ بڑا critical ہے اگر یہ مہینہ گزر گیا اور کوئی settlement نہ ہوئی تو ایک آمی کی leadership کے اندر ایک نئی قیادت آ جائے گی تو یہ جو سارا کچھ ڈرامے جو ہوئے ایک نئے سرس اس کو دیکھنا پڑے گا تو پھر تو بات نکل گئی نا اگر نئی قیادت آتی ہے تو وہ تو یہی چاہے گی کہ stability رہے وہ تو کسی کی سائیڈ نہیں لیں گی اور حکومت تو یہی چاہتی ہے کہ کسی کی سائیڈ نہ لیں ہمیں چلنے دیں پھر انٹری elections ہو وہ کریں گے جب کو وقت آتا ہے ان کے مطابے خان صاحب کہتے ہیں ہماری سائیڈ جو بھی نئی قیادت آئے گی وہ خان صاحب کی سائیڈ نہیں لے گی وہ سمجھے گی ہم دور رہنا چاہتے ہیں کیونکس کانٹروورشل ہو جائے گا نا آج خان صاحب کچھ روبر کر رہے کل نواز شریف پھر شروع ہو جائے گا کچھ کہنا تو بہتر یہ ہی ہے کہ دور رہیں اسی لئے ڈی جی آئی سائی نے جو جو پیغام دیا ہے اس پر یہ پیغام تھا کہ ہم اے پولیٹیکل ہونا چاہتے ہیں ہم نئی سائیڈ لینا چاہتے ہیں ہمیں مت پوش کریں اور صرف یہ ہماری قیادت کی آج کی بات نہیں ہے آگے کی بھی جو فوج کی قیادت آ رہی ہے وہ بھی یہ اتفاق ہو گئے ہمارے اندر کہ ہم یہی رویہ اختیار کریں گے آگے بھی انہوں نے کہا تھا دس پندرہ سال کی بات کرتی ہے اب خان صاحب کو فکر پڑھا رہا ہے کہ یہ مہینے کے اندر اندر کچھ نہ کچھ کروانا ہے اور اپنی کچھ بات منوانی ہے اس لیے لانگ مانچ کو لانگ کرنا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ آل کل کچھ کرے اور یہ فیل ہو جائے تو پھر تو بلکل ہی کوئی چانس نہیں ملاکہ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں وہ کسی فیصلے پر پہنچیں گی کچھ نتیجہ نکال سکیں گی یا پھر کچھ ماضی کے جو کچھ واقعات ہیں وہ دہرائے جائیں گے نہیں دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا جو لانگ مانچ ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ پریشر ڈلوائے جائے اسٹیبلشنٹ کی اوپر جو آج کی لیڈرشپ ہے ان کی اوپر کہ وہ جا کے حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں آپ نے دیکھا بڑی دلچسپ بات ہوئی پچھلے روز کہ رانہ صلی اللہ علیہ صاحب کا بیان آ گیا کہ ہم تو تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے ہم کبھی دروازے بن نہیں کیے سیاستدان تو باتیں کرتے کرتے ہیں آیا نا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ خان صاحب کا پریشر کامیام ہو گیا ہے پریشر ڈالا ہے پی آر گل کر لو ہم نہیں چاہتے خون خراب ہو وہ گڑھ بڑھ کر رہا ہے تو بات بیٹھ جائے تو اس وقت جب یہ بات رانہ صلی اللہ علیہ نے کی تو ٹویٹر کی اوپر اور جگہ پی اوپر خان صاحب کے لوگوں نے دھندھنانا شروع کر دیا کہ ہم جی ہم ہم نے پریشر ڈال دیا ہے تو میرا خیال ہے پھر شاید لندن سے فون آیا ہوگا گورنمنٹ کے لوگوں کو کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کوئی پریشر نہیں لینا آپ نے شام کو آپ نے دیکھا کہ رانہ صلی اللہ علیہ نے کر کے پیچھے اٹھ گئے کہ بات کیا ہو سکتی اس کے ساتھ یہ تو ہمیں مانتا ہی نہیں ہے یہ ہوتا کون ہے ہم تو تکڑے ہیں پھر مریم آرنگزہ نے بھی کہہ دیا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آرمی چیف کا لگانا ہمارا حق ہے الیکشن ہوگی اگلے سال جب ٹائم آئے گا یہ کون ہوتا ہے ہم سے بات تو وہ اوروں نے پھر تھوڑا سا ریزیسٹ کیا بیکوز لندن سے آ گیا تھا پھرم دا چیف پھرم دا چیف پھرم دا چیزیں چل رہی ہیں خان صاحب کی ایک کوشش ہے اسٹیبیشنٹ کی اس وقت کی لیڈرشپ کی پرابلم کیا ہے ان کی پرابلم یہ ہے ازمان کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں یہ ایک پولیٹیکل ہے دوسری اور ہم کوئی بل آخلت نہیں کرنا چاہتے اور آمی چیف گھر جا رہے ہیں ان اتیس کو دوسری صاحب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میربانی کر کے پریشر ڈالیں ان سے الیکشن ڈیٹ لیں کیر ٹیکلز لگائیں اور آپ رہ جائیں چار پانچ مینے اور یہ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ جب تک الیکشن ہی ہوتے آپ رہ جائیں تو اس قسم کی پیچھے چیزیں چل رہی ہیں میں اب آپ کو اس کو سمرائز کرتا ہوں خان صاحب کی کوشش نظر آ رہی ہے گورنمنٹ ریزسٹ کر رہی ہے اب میں آپ سے یہ کہوں گا جاتے کہ اگلے دس پندرہ دن بڑے کرٹیکل ہیں کہ اس جو فیصلے جو ہونے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہونے ہیں فیصلے عمران خان نے نہیں کرنے اور نہ ہی گورنمنٹ نے کرنے یا تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ گورنمنٹ کیوں پر پریشر ڈالنا ہے کہ الیکشن کروال ہو جلدی یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا نہیں ہم نے کوئی کسی قسم کا نہ پریشر لینا ہے نہ ڈالنا ہے ہم اے پولیٹیکل ہیں اور ہم اے پولیٹیکل رہیں گے خان جانے اور گورنمنٹ جانے اور اگر خان نے لانگ مارچ کرنی ہے تو گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس سارے ریسورسز ہیں وسائل ہیں اس کو ڈیل کر لے اگر خان لاکھ بندہ لا سکتا ہے تو ٹھیک ہے کر لے پریشر پڑتا ہے ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ پریشر نہیں پڑے گا جب تک کچھ خون خرابہ نہیں ہوگا اور خان نے آج جو بیان دیا ہے خان کو بھی اس بات کا حساس ہے خان بھی دھمکیاں دے رہا ہے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم تو پر امن ہم تو پر امن راستہ جمہوری راستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں مگر اگر پر امن نہ ہوا تو ایک خونی انقلاب بھی آ سکتا ہے تو خان دھمکی بھی خون کی دے رہا ہے ادھر سے آپ کو پتا ہے گھنڈہ والا صاحب نے جو تیاری کی ہوئی ہے خون خرابہ کرنے کی ادھر سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم تیار ہیں اگر آپ نے خون خرابہ کرنا ہے اس کے لئے بھی ہم تیار ہیں اور یہ باملہ جو ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی گھوم رہا ہے کہ اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی کہاں تک لاؤں بات جائے گی نہیں جائے گی کہاں جا کے رکے گی نہیں رکے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارے جو ایشیوز ہیں اگلے آٹھ دس دن کے اندر اندر آپ کو کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اونٹ کہاں جا کے کس چگہ پر کروٹ لے کے بیٹھتا ہے صحیح تو ایک بریک پر جائیں گے سیٹی صاحب اور واپس آ کر ہم یہ جانیں گے کہ عدلیہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے اور اس کی کیا جوڈیشری کی کیا پوزیشن ہے اور حکومت کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے اور اس سوال کا جواب جانیں گے بریک کے بعد خوش آمدید نظرین اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ جوڈیشری اس وقت کیا پوزیشن لیے ہوئے ہیں ہم سیٹی صاحب سے یہ جانیں گے کہ سیٹی صاحب ایک بڑی خبریں ہیں ملاقات ہوئی ہے بیدیاں میں ایک شادی پر پروے زلائی صاحب کی آرمی چیف صاحب کے ساتھ تو کیا یہ سوشلی ملاقات ہے یا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ مذاکرات ہو رہے ہیں آپ کے پاس سیڈیا کی کیا خبر ہے دیکھیں خبر تو ہے مگر میں تفسرہ کرتا ہوں بات یہ ہے کہ شادیوں پہ ویہوں پہ تو ملاقاتیں ہوتی ہیں اور سب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لوگ اسلام دعا لے رہے ہوتے ہیں ممارکے دے رہے ہوتے ہیں لفافے پکڑا رہے ہوتے ہیں مگر اس کے پہلے اور اس کے بعد کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کچھ لوگ غائب ہو جاتے ہیں کچھ لوگ نظر آتے ہیں تو میرا خیال ہے ظاہر ہے بات چی تو ہوئی ہوگی بکوز پرویز علی صاحب کا جو بیس ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ ہے پرویز علی صاحب کی فائنل لویلٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹی طرف ہے آج سے نہیں ہمیشہ سے تو وہ تو ظاہر ہے اشارے ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ اب میں کیا کروں خان یہ کر رہا ہے تو میں کیا کروں یا خان تو وہ اشاروں میں ایک دو لفظوں میں باتوں میں بات ہو جاتی ہے زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی پڑتی تو اب میں اگر پرویز علی ہوتا اب میں اسی طریقے سے آپ کو بتاؤ نا تو اگر میں پرویز علی ہوتا تو میں کہتا کہ سلام علیکم صاحب کی حکم کی ہے ٹھیک پنجابی جی ایسے گھر کی حکم ہے اگن جواب آنا سیکھے ٹھیک ہے نو سمجھاؤ نا سڑا جا اور سر کی سمجھائیے نو یہ سمجھا سمجھتا تو اسی ایتھے پہنچے ہوندے سمجھا 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 کے تھک گئے تھک گئے تھک گئے تھے پھر ان کی کرنا ہے نہیں ٹھیک ہو جائے گا کوئی ایسی گھل نہیں ہے ٹھیک ہے تو زیادہ لوگ تو نہیں یہ دنال آ رہے ان نہیں اسی بھی تے سپورٹ نہیں پورا کردے پہ اسی بھی تے دیکھنے پہ نا کہ تسی کی سوچتے پہ ہو نہیں نہیں اسی تے تو ان پتا رہے تے اے پولیٹکل آنا تے اسی تک نہیں زیادہ لوگ تے نہیں آ رہے آنے ہی دو تے نظاری آن دے نے تے تو پھر لانگ مارچ توڑا خیال ایک کامیاب ہو گئی انہیں کتے کامیاب ہونی ہیں دیکھو جی ہے مسئلہ ہے مسئلہ ہے مسئلہ ہے مسئلہ ہے بھارہ لگر کامیاب کرنا بھی چاہیے تیسی کر بھی سکنے آنے ہی دیکھنے آنے ہاں دیکھنے ہاں تو ٹھیک ہے تسی جو رویہ توڑا ہے بالکل ٹھیک ہے تسی صحیح کھیڑ دے توڑی سیاست ٹھیک جا رہی ہے بڑی مہربانی بس اسی آئی سا پریشان سا تھوڑے جے کہ کوئیسی زیادہ پچھے تو نہیں اٹھے زیادہ اگے تو نہیں اسی انہوں نے ٹھیک ہے وہ دیکھی جائے گی پھر دیکھی جائے گی دیکھتے چلو دیکھے چلو ایسے باتیں ہوتی ہیں اس آگوں میں تاکہ کوئی کسی وقت کچھ کہہ نہ سکے یا ریکارڈنگ نہ ہو جائے یا کچھ ٹھیک تو اس سے آپ اس قسم کی گفتگو کے ساتھ کیا آپ سوچ سکتے ہیں بات کیا ہوئی ہے بات یہ ہی ہوئی ہے کہ long march is not successful number one دوسری طرح سے یہ ہے کہ successful کیا بھی جا سکتا ہے کیا کریں یا نہ کریں پہلی طرح سے یہ جواب ہے کہ ابھی کیا ضرورت ہے دیکھتے چلتے کیا ہوتا ہے اس کو کر لینے دینا جو یہ کر رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے یہ اس وقت options open ہیں اور چوئی صاحب کو بھی یہ پتا ہے کہ ابھی options open ہیں کوئی close نہیں ہوئے ٹھیک تو ابھی اسی لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلے دس پندرہ دینا very critical because دیکھیں جو خان مانگ رہا ہے نا وہ مل نہیں سکتا اس کو خان مانگ رہا ہے کہ میں آرمی چیف لگاؤں اور اگلی election march میں ہو جائے یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی تو اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پھر خان کو way out کیا کیسے دیا جائے عزت کے ساتھ کیسے نکلے اس دلدل سے جس میں خود پھسکے ہیں اور long march میں لوگ جو ہے وہ نہیں اتنے ساتھیات ہوتا ہے نا اس وقت ایسی long march ہو رہی ہوتی کہ اسلام آباد کی کام پہ ٹانگ جاتی اسلام آباد میں جو ریلاکس سے بیٹھے ہیں گلی کوئی نہیں ہے کی گل ہوئی ٹھیک ہے وہ کے پی سے آ جائیں گے ادھر سے آ جائیں گے مگر ابھی تو سپریم کورٹ میں کیس پڑا ہے وہ بھی آرام سے چل رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں صورتحال ٹھیک ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں اشارے کہاں سے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں عوام کھڑی ہو رہی ہے نہیں کھڑی ہو رہی ہے تشدد کا کتنا خطرہ ہے نہیں ہے وہاں بھی ساری چیزیں گو سلو جا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ گو سلو والا اگلے سات آٹھ دن یہ گو سلو ہی چلے گا آپ کو لگے گا ایسے کہ کوئی شور نہیں ہے نہ اسٹیبلیشن شور ہے انہوں نے کیا کرنا ہے نہ خان شور ہے انہوں نے کیا کرنا ہے نہ گورنٹ شور ہے اور سارے نعرے بھی ختم ہو رہے ہیں عمران خان کی لیکن ابھی حقیقی آزادی والا چل رہا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آزادی کیا ہے عمران خان کے رزی اب عمران خان کیلئے آزادی کیا ہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں آزادی وہی ہے کہ ان کو اقتدار میں لائے جائے اور اپوزیشن کو ختم کر دیا جائے پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ ان کو اس بات کا بھی اب فکر پڑ گیا ہے کہ اگر لانگ مار کے دوران خون خرابہ ہوتا ہے تو پھر وہ بات کر رہے ہیں ان خونی انقلاب کی اب خان صاحب تو کہہ رہے ہیں میں تو پورا من طریقے سے جمہوری طریقے سے لانا چاہتا ہوں انقلاب کبھی جمہوری نہیں ہوتے انقلاب بہت خطرناک سی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ اور کہتے یہ ہی ہیں کہ جو لوگ انقلاب لاتے ہیں سب سے پہلے تاریخ میں آپ تو تاریخ پڑتی ہیں انقلاب ان کو حضم کر لیتا ہے سب سے پہلے انقلاب تربانیاں دینا پڑتی ہیں سیقریفайس کرنا پڑتا ہے بات تو اس میں کوئی گرینٹی نہیں ہوتی کون بچتے اور کون نہیں بچتے اور ویسے ہمارا عمومی مزاج بھی نہیں ہے پاکستانیوں کا کہ ہم جو ہے وہ انقلاب کے طرف بڑھیں نہیں دیکھئے انقلاب اس قسم کا انقلاب جو روس میں آیا ہے یا اس قسم کا انقلاب جو ایران میں آیا ہے یا اس قسم کا انقلاب جو چین میں آیا وہ تو ہو نہیں سکتا اس کے لیے ایک قسم کی یونٹی چاہیے عوام کے اندر یہاں تو عوام بکری ہوئی ہے مذہبی لوگ بھی بکری ہوئے ہیں وہ بھی سپلٹ ہیں اور نیشنلس فورسز بھی سپلٹ ہیں جمہوری فورسز بھی سپلٹ ہیں اب ایک فاشس فورس بھی بیچ میں آگئی ہے اور جیوڈیشنی کے اندر بھی چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں بھی کش پکش چل رہی ہے ایک طرف چیف جسس صاحب ہے دوسری طرف اگلے چیز جسس صاحب آنے والے ہیں تو یہ اس وقت یہ صورتحال ہے تو میں سمجھتا ہوں انقلاب کی تو کوئی چاکسس نہیں ہے البتہ انارکی انارکی ٹوٹ پوٹ ادھر ہو گیا یہ ہو گیا جو ہر law and order disturbances وہ ضرور ہو سکتے ہیں اب یہاں آپ کی establishment کی جو فوج ہے وہ کسی قسم کا اس قسم کا sweeping انقلاب نہیں آنے دے گی تحریکیں آسکتی ہیں انقلاب نہیں آسکتا تحریکیں آسکتی ہیں انقلاب اچھا تو یہ establishment کے تو لادلے نہیں رہے عمران خان صاحب بڑا clear کر دیا ہے establishment نے تو کیا judiciary کے بھی لادلے نہیں ہے judiciary کے ابھی تک لادلے ہیں مگر اس میں بھی ایک دیکھیں نا نظر آ رہا ہے اگر کوئی اور ہوتا تو ابھی تک contempt کے اندر دھرے گئے ہوتے ابھی کوئی اور ہوتا تو منی لانڈرنگ کے اندر دھرے گئے ہوتے ابھی کوئی اور ہوتا تو صادق ورمین سارے کوٹس نے ان کو کر دینا تھا مگر وہ صورتحال نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک سیاسی فیصلہ ہو گیا ہے judiciary کے اندر کہ ہم اب اپنی neutrality تو ہم نے show کرنی ہے مگر ہم نے ایسے نہیں کرنا کہ ایک غلطی ہم سے ہو چکی کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو تاہل قرار دیں تو بات یہ ہے کہ judiciary کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا ہے یا تسلیم کر لیا گیا ہے کہ وہ غلط فیصلہ تھا اور اور یہ بھی کہ شاید ضرورت پڑ جائے اس کو ریورس کرنے کی یہاں ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں مگر پتہ نہیں ہے کیسے ریورس کریں گے اگر وہ اس بات پر آگے ہیں تو وہ پھر عمران کو کیسے نائل کرائیں دیں گے اگر ایک نائل ہی جو ہے وہ سمجھتے ہیں غلط تھی اور سیاسی طور پر اس کے ساتھ بڑے مسائل بن گئے ہیں اور شاید اس کو ریورس کرنا پڑے ہیں تو وہ اب کیسے عمران خان کو نائل کریں گے کیونکہ آگے جو راستہ ہر ایک کو نظر آ رہا ہے وہ دو راستہ ایک راستہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان کی افواج کی سیاسی انٹروینشنز جو ہیں اس کے ساتھ نقصان ہوا ہے اس لیے وہ پیچھے آٹ رہے ہیں دوسری چیز یہ کہ نواز شیف صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے ان کو بھی واپس لانا ہے ان کو بھی ان کی نائلی ختم کرنی ہے اور ان کو بھی موقع دینا ہے کہ وہ پھر عوام کے پاس اپنی تیسری چیز یہ کہ عمران خان پاپلر ہے اس کو ڈینائن نہیں کیا جا سکتا ان کو بھی اب نائل نہیں کر سکتے ان کو بھی ایک موقع ملنا چاہیے وہ اگین ٹو گو بیک ٹو دی پیپل اور توسی چیز کہ یہ اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں ہے اس سارے مسئلے کو حل کرنے کا جس میں نواز شریف اور عمران خان دونوں عوام کے پاس جائیں اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور پھر دیکھ لیتے اور آخری بات آخری بات یہ اور یہ بڑی اہم ہے کہ ابھی بھی آئینی راستہ اور جمہوری راستہ is the best option اور یہ شارٹ کٹس ہم نے نہیں لینے اس کے ساتھ بہت نقصان ہو گیا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اسی طرف توجہ دیکھ رہی ہے کہ یہاں جمہوری اور اور دیموکرائٹک رواج اس کو strengthen کیا جائے اب خان صاحب اس موڈ میں نہیں ہے وہ وان پارٹی سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں اسی لئے یہ اس وقت جیسے کہتے ہیں ہک اپس ہو رہی ہیں پرابلمز بن رہے ہیں ادھر وہ جو گورنمنٹ ہے بیٹھی بھی ہے جو وہ فوری دور پہ لے اور سب اتفاق ہے اس بات پہ عبران بھی لڑے ہم بھی لڑے نواز شریفی واپس آ جائے مریم بھی آ جائے یہ سب چیزیں ختم ہو عدالتیں بھی پیچھے ہٹیں سیاسی فیصلے نہ کریں لیگل فیصلے کریں سیاسی فیصلے کے لیے ہم لوگ آتے ہیں تو ہمیں بھیج دیں وہاں یہی کہ فوج کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل کرو وہ ہماری بھی غلطی ہے مگر ہمیں بھی نہیں جانا چاہیے ادھر ججز کے پاس بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے ہمیں آپس میں بیٹھ کے تیع کرنا چاہیے بار خان صاحب نے تو پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ میں تو فوج کے پاس جاؤں گا اور ججز کے پاس جاؤں گا اور ان کے ذریعے اپنے آپ کو بچاؤں گا اور پاور میں ہوں گا یہ باقی سیاسی جماعتوں نے یہ سمبق سیکھ لیا ہے خان صاحب کا یہ پیدا راؤنڈہ سیکھنے کا اور آپ سیکھ رہے ہیں اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں اچھا سیٹی صاحب ایک اور بڑا ایمپورٹنٹ کوسٹن کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے اس کی ملاقات کے بعد ایک کہا جا رہا ہے ایک اور پریسر ہونے والی ہے بڑی ایمپورٹنٹ اور دھماکا خیز تہلکا خیز یہ میں بریک سے واپس آ کر جو ہے وہ آپ سے اس سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کے پاس اس کی کیا خبر ہے stay tuned بریک کے بعد خوش آمدید سیٹی صاحب جلدی سے بتائیے گا کہ جو پریسر آیا اگلی ہونے والی ہے کتنی دھماکا خیز اور تہلکا خیز بڑا شدت سے انتظار ہے یہ پریسر بیسر تو کوئی نہیں آیا کسی نے وی لاغ کیا ہے تو ایسے بڑے ہوتے رہتے ہیں اشارہ ان کا یہ ہے کہ کوئی ریٹائرڈ انٹیلیجنس اوفیشل جنہوں نے جن کا رول تھا عمران خان کو بنانے میں شاید ان سے کوئی پریس کانفرنس کروائی جائے یا بیان دیا جائے یا ٹویٹر کیوں پر کچھ کروائی جائے ان پہ کام ہو تو اب یہ سپیکولیشن ہی ہو رہی ہے کوئی کہتا ہے اشارہ ہو رہا ہے جنرل پاشا کی طرف جن جو جو کہ جن کا ایک رول تھا ایک زمانے میں حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی رول نہیں تھا میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا تھا میں نے کہا نہیں میرا یہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی جس طریقے سے یہ جو بن گیا ہے اور وہ اس کو سپورٹ بھی نہیں کر رہے اس طریقے کے ساتھ اور جنرل زہیر جنرل زہیر جو ہیں وہ ظاہر ہے انہوں نے تو ان کے ساتھ کام کیا تھا وہ زیادہ اگریسیف تھے جنرل رحیل شریف کے زمانے میں زہیر الاسلام صاحب اور کافی اس کے پر ایویڈنس بھی ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا یہ باتیں ہو رہی ہیں یہ مشکل لگ رہا مجھے اس کی وجہ فیصل باوڈا صاحب نے پریس کانفرنسٹ کر دی مگر اس کا اثر کچھ نہیں ہوا وہ کوئی نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ سٹیج ہے کہ خان صاحب کو ڈاؤن کرنے کے لیے وہ پرانے لوگ نکال کے لے آئیں گے خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ جو آپ نے عدالتوں کی طرف سے فیصلے آنے کی بات کی تھی کہ جو عمران خان ہے اس کو پہلے نہ اہل کیا جائے گا آپ نے کہا تھا کہ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ عمران خان کو پہلے نہ اہل کیا جائے گا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو بھی لائے جائے گا اور پھر دونوں کو اہل کر دیا جائے گا اور الیکشن میں عوام کے سپورٹ کر دیا جائے گا بلکل صحیح یہ ایک آپشن تھی اس آپشن کے لیے کنڈیشن یہ تھی کہ خان صاحب واپس پارلیمنٹ جانے کے لیے تیار ہو جائے کہ دیکھیں اگر خان صاحب کو نہ اہل کر دیا جائے اور اور نواز شریف صاحب پہلے نہ اہل ہیں تو پھر قانون بنانا پڑے گا قانون سازی کرنے پڑے گی پارلیمنٹ کے اندر تو یہ پی ٹی آئی کو واپس جانا پڑے گا اب وہ یہ بات میں نے کہی تھی کوئی مہینہ پہلے کہ جب وقت تھا اب کوئی وقت نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر واپس جانے کا جہاں جا کے اس قسم کے کوئی قانون کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں وہ آپشن اب نہیں رہی کہ ان کو نائل کیا جائے اس وقت جو اور بائی دیوئے یہ آپشن اس وقت ہو سکتی ہے اگر خان صاحب بہت ہی خطرے خطرے ناک ہو جائیں ابھی نہیں ہے وہ خطرے ناک ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ تلوار لٹک رہی ہے کسی وقت بھی وہ نائل دو ہو گئے ہیں ابھی وہ کیسز چل رہے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اور خان صاحب کال آف کر لیتے ہیں اپنی لانگ مارچ اور کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے کہ چلے جی نویمبر میں الیکشن نہ کر آئے جون جلائی میں کر لیں چونکہ ہو سکتی ہے کیونکہ کوششیں جا رہی ہیں اس کے اوپر خان صاحب کی بھی یہی خواہش ہے کہ میں مارچ میں نہیں جلائی میں کر لیں پھئی کوئی فیس سیونگ تو دے تو اگر وہ ہوا تو پھر یہ بہتر ہی آپشن ہوگا کہ خان صاحب کو نائل نہ کیا جائے اور نواز شیف صاحب کی نائلی ختم کی جائے ابھی آپ نے دیکھا کہ مریم نواز شیف کے کیس کے اندر ایک قسم کی نواز شیف صاحب کی ایکویٹل تو ہو گئی ہے مریم کو انہوں نے کہہ دیا کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور ساتھ اس جنجمنٹ کے اندر راستہ مظر آ رہا ہے کہ جو امران جو نواز شیف صاحب کو کنوکٹ کیا ہے ایون فیلڈ کے اندر وہ بھی ختم ہو جائے گی رہ جائے گی وہ پرانے والی نائلی اب وہ پرانے والی نائلی تاہیات ہے یا وہ پانچ سال کی ہے اگر وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ پانچ سال کی ہے تو تو ہوگی پوری تو ختم ہوگی نا اچھا سیٹی صاحب یہ جو تاہیات نائلی ہے اس کی مدت کا تائین ابھی تک جو ہے وہ ڈیلے ہوا ہوا ہے کیا کہاں تک پہنچا ہے یہ معاملہ پارلیمنٹ میں کچھ اس پر نہیں پارلیمنٹ میں ابھی کچھ نہیں ہو رہا یہ پارلیمنٹ میں اسی وقت اس کے اوپر کچھ ہوگا ہے جب خانسہ وہاں پہنچیں گے بکہ اس قسم کی چیز کے لیے کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ کی شاید ضرورت پڑے اس کے لیے پھر ساری جماعتوں جو ہیں اس کے اتفاق ہونا پڑے گا اس کے علاوہ قانون بھی پاس ہو سکتا جیسے کہ آبی چیف کی ایکسٹینشن کی اوپر ایک قانون پاس ہو گیا تو اس کے اوپر بھی قانون ہو سکتا ایک پاس کہ یہ جو اس کی کلائریفیکیشن ہو سکتی ہے مگر کیونکہ یہ آئین کے اندر لکھا ہے تو اس کے لیے خانسہب کی اپروول کی بھی ضرورت ہوگی وہ اسی صورت میں دیں گے جب ان کو خطرہ ہوگا کہ میرے ساتھ بھی یہ ہونے والا یا ہو گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپشن ہمیشہ رہتی ہے اگر تو یہ حکومت نے اگلے سات آٹھ نو دس مہینے رہنا ہے تو پھر خانسہب کو بہت سی کامپرمائزز کرنی پڑیں گی اور یہ تلوار جو ہے ان کے سر پر لٹکی رہے گی اور ادھر سے عدالتوں کے ذریعے یہ حکومت نواشی صاحب کے لیے اس کو ریورس کرنے کی کوشش کریں گی اس جائج میں اب بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا اگلے دس مہینے میں خانسہب کو بہت سی کامپرمائزز کرنی پڑیں گی خانسہب کو موڈ چینج کرنا پڑے گا خانسہب کو اس بات کا احساس ہونا پڑے گا اسی لیے خانسہب اس وقت ڈھٹے میں ایک ہی شکریہ ہو میں جاتے جاتے یہ بات کر دوں آپ کو کہ خانسہب نے اپنا ڈیمانڈ ارلی الیکشن کا وہ چھوڑ دیں گے خانسہب ایک ڈیمانڈ کیوں پر اس وقت اٹھ کے ہوئے ہیں وہ یہ پورا پگلے بیس دن وہ ہی ڈیمانڈ رہے گی وہ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب فلانے بندے کو آرمی چیف نہیں لگائیں گے لگانے سے نہ لگانے پہ بات آ جائے گی ابھی تو ہے نا فلانے تین نام چار نام وہ ختم ہو جائے گی بات اگلی بات یہ آئے گی جو آ رہی ہے کہ جی عزمہ کو نہیں بنائیں گے باقی جس کو مرضی بنائیں گے عزمہ کو نہیں بنائیں گے ٹھیک اور جو لگ ایسے رہا ہے کہ ادھر فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارا حق ہے جس کو مرضی ہوئے سیٹی کو لگا دیں عزمہ کو لگا دیں آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے کہ عزمہ نہیں لگے گی ٹھیک تو اس وقت یہ ایسیو ہے اگر یہ ایسیو حل ہو جاتا ہے میننگ کہ یہ گورنمنٹ یہ ماں گزر جاتا ہے اور گورنمنٹ جو عزمہ پہ لگا دیتی ہے تو اس کے بعد خان صاحب کو بہت سی اجسمنٹ کرنی پڑے گی بیکر وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ عزمہ پھر آ کے خان صاحب کے خلاف بیٹھی ہو خان صاحب کو اپنے بہت سی کمپرمائزز کرنی پڑیں گی اور شاید راستے جمہوریت کیلئے راستے کھل جائیں کیونکہ عزمہ نے جب آنا ہے تو اس نے آ کے کہنا ہے میں تو الگ بیٹھی ہوں میں نے نہ ان کی ہلپ کرنی نہ ان کی ہلپ کرنی میں نے تو اپنے سیکیورٹی کے ایشیوز میں ان کو کرنا ہے اور خان صاحب آپ لوگ بھی اپنا کام کریں آپ بھی اپنا کام کریں جائیں پارلیمنٹ کے اندر وہاں کریں چودیشی کے اندر بھی مداخلت کم ہو جائے گی اگر خان صاحب انسسٹ کیا کہ نہیں یہ ہے وہ ہے وہ ہے تو پھر خان صاحب will find that جو وہ توقع کرتے ہیں کہ کوئی نیوٹرالیٹی شو ہوگی وہ نیوٹرالیٹی ایسے لگے گی کہ وہ خان صاحب کے حق میں نہیں ہے اس لیے خان صاحب اس بارے لگے وہ اس وقت لگے میں ایک ایشیو کی اوپر اگر میرا یہ خیال ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے وہ نہیں ہوں گے یعنی دونوں دونوں ڈیمانڈز ہی پوری نہیں ہوں گی ان کی دونوں ڈیمانڈز نہیں پوری ہوں گی اس طریقے کے ساتھ نیا آرمی چیف آ جائیں گے اس کے بعد اگلے دو تین چار مہنے کے اندر اندر آپ شاید بیٹھ کے یعنی یہ ٹائم گزارا جا رہا ہے یہ ٹائم اگر گزر گیا تو اب آپ پوچھیں گی جاتے جاتے کہ گزرے گا کیوں نہیں بات یہ ہے کہ ابھی بھی ایسے پریشرز ہیں اگر خون خرابہ ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا اب اس سے زیادہ میں نہیں سیچویشن جو ہے ورسن ہو سکتی ہے ٹیک نظرین پروگرام کے بارے میں اتنی رائے سے ضرور آگاہ کی جگہ مجھے دیجئے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ ناصر